کہتے ہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر لگے درخ پر ایک عقاب نے اپنا گھونسلا بنا رکھا تھا جس میں اس کے دیے ہوئے چار انڈے پڑے تھے کہ زلزلے کے جٹکوں سے ایک انڈا نیچے گرا جہاں ایک مرغی کا ٹکھانا تھا مرغی نے عقاب کے انڈے کو اپنا انڈا سمجھا اور سینے کے نیچے رکھ لیا ایک دن اس انڈے میں سے ایک پیارا سا ننہ منہ عقاب پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو مرغی کا چوزہ سمجھتے ہوئے پرورش پائی اور مرغی سمجھ کر بڑھا بڑھا ہوا ایک دن باقی مرغیوں کے ساتھ کلتے ہوئے اس نے آسمان کی بلندی پر کچھ عقاب اٹھتے دیکھے اس کا بہت دل چاہا کہ کاش وہ بھی اسے اٹھ سکتا جب اس نے اپنے اس خواہش کا اظہار دوسری مرغیوں سے کیا تو انہوں نے اس کا مزاق اڑایا اور قحقے لگاتے ہوئے کہا تم ایک مرغی ہو اور تمہارا کام عقابوں کی طرح اڑنا نہیں کہتے ہیں اس کے بعد اس عقاب نے اڑنے کی حسرت دل میں دبائے ایک لمبی عمر پائی اور مرغیوں کی طرح جیتا رہا اور مرغیوں کی طرح ہی مرا منفی سوچوں کو دل میں بسا کر رہنا ان سوچوں کا غلام بن کر رہنے کے مترادف ہوتا ہے اگر آپ عقاب تھے اور آپ کے خواب آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کے تھے تو پھر اپنے خوابوں کو عملی جامع دیجئے کسی مرغی کے بعد پر دھیان نہ دیجئے کیونکہ انہوں نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی پستیوں میں ڈالے رکھنا ہے اپنے شخصی احترام کو بلند رکھنا اور اپنی نظروں کو اپنی منزل پر مرکوز رکھتے ہوئے پرعظم اور بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہی تمہاری کامیابی کا رستہ ہوگا جب معاملات آگے نہ بڑھ رہے ہوں تو اپنی روز مرہ کی عادتوں سے ہٹ کر کچھ کرنا بھی کامیابیوں کو آسان بناتا ہے اور پھر یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا امید کرتا ہوں ہی ورز کہ آپ لوگوں کو آج کس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور تپائیں میں مروں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ